آپ سب کا شکریہ کافی شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں آئے اس کے لئے ہم شکریہ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو پارلیمنٹ الیکشنز کے بعد جو ریزلٹ آیا وہ سب لوگوں کو پتا ہے تو ہم نے جس طرح سے کلین سویپ وہاں بارہ ملہ کارنسٹنسی میں کیا We attribute this win to youth of German and Kashmir ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہیں ان نوجوانوں کے شکر گزار ہیں جو ہماری ریلیز میں تھے ان ریورز کے شکر گزار ہیں جو ہمارا والنٹیرلی اپنی گاڑیاں لے کے ہماری ریلیز میں شمولیت جنہوں نے کی اور خاص طور سے جو ہمارا وومن فوک ہے انہوں نے ہمیں پرمنڈس سپورٹ دیا اور کہیں نہ کہیں اگر مارد حضرات ہمیں خلاف تھے تو انہوں نے وومن فوک نے ان کو مارٹویٹ کر کے انجنر رشید صاحب کے حق میں ووٹ دینے کے لیے مجبور کیا اور دوسری بات میں آپ سے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کچھ حالات ایسے ہو گئے ہم ساؤت اور سینٹر میں اپنے کنڈیٹس کو کھڑے نہیں کر سکے کیونکہ رشید صاحب کا جو فارم تھا وہ آنسٹن تھا ہمیں پتہ نہیں تھا تو اس لئے ہمیں تھوڑی وہ چوک ہو گئی اور رشید صاحب کی جو آنسٹنٹی تھی اس کے فارم کو لے کر تو اس لحاظ سے ہم ساؤت اور سینٹر میں فارم نہیں برسکے اور مجھے پوری امید ہے جیسا کہ لوگوں کا رجعان تھا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ بھی ایسا ہی کیا ہوتا جیسا ہم نے براملہ کانسٹنسی میں کیا اور نیکسٹ پوائنٹ ہماری پارٹی جو ابھی تک انڈر اسٹیمیٹ ہوتی جا رہی تھی اب پیپل کے ناٹ پوپ پیپل ونیسے پیپل آئی مین دوز پارٹیز ہوارڈی اگزیسٹنگ انڈر پولیٹیکل سیٹ اپ اپ جنہو اور کشمیر دیکن ناٹ اگنور اس ہماری پارٹی ہے اب ہمارا یہ ہماری ایک مورل بائنڈنگ بن جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے جائیں اپنی بات رکھیں اپنی پارٹی کا جو ایجنڈا ہے وہ رکھیں تو اس سلسلے میں ہم جو گراس روٹ لیول کے ورکرز ہیں یا جو ورنٹیرز ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے عوامی اتحاد پارٹی ایک ممبرشپ ڈرائیو شروع کر رہی ہے تو باسدی سابوکس پرسن آب دا پارٹی ایک ذمہ دار پارٹی کا کارکن ہونے کے لحاظ سے میں تمام ان اشکاس کو گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے گندہ ہے انہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اس گندگی کو ساپ کریں پولیٹیکل نے جو ابھی تک جو بیڈ نیم کمایا ہے اس کو ساپ کرنے کے لیے میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں عوامی اتحاد پارٹی آپ کو ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے آپ آئیں اس کاروان کا حصہ بنیں اور ہم آپ کو بالکل ویلکم کر رہے ہیں جو بھی جن میں ہماری خیالات میں جن کے ساتھ ہم آہنگی ہو انہیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہماری پارٹی کے ساتھ جڑیں وہ ہماری پارٹی کے دروازے ان کے لیے بلکل کھلے ہیں تو نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ لوگ ہمیشہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینر رشید کا سمپیتھی کا ووٹ تھا بلکل ہاں کچھ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے اس میں سمپیتھی کا ووٹ ہو سکتا ہے مگر زیادہ تر یہ ووٹ انجینر رشید کے لیے تھا ان کی کمیٹمنٹ کو لے کر تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ساڑھے پانچ سال سے وہ ابھی پابند سلاسل ہے تیار کی کالکورٹریوں میں بند ہیں تو یہ ان کی کمیٹمنٹ ہیں اور ان کی جو کارکردگی ہے جب وہ جیل سے باہر تھے چاہے اسمبلی کے اندر چاہے اسمبلی سے باہر جو ان کی کارکردگی ہے یہ جو دیکھا آپ نے بارہ ملہ پارلیمنٹ کانشونسی کا جو نتیجہ تھا یہ اسی کے باعث تھا ان کی کمیٹمنٹ کو لے کر ان کی کارکردگی کو لے کر لوگوں نے اسی لیے ان کو اتنا سپورٹ دے دیا تو اب چونکہ ہم نے یہ الیکشن جیت لیا ہے اور انجینر رشید ابھی باس ساتے جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کے ممبر ہے تو اس کی جو سرمنی کو لے کے ہم نے جو لیگل فارملٹیز ہے وہ ہم کر رہے ہیں جو ہمارے ایڈوکیٹس صاحب ہیں وہاں پہ جو یہ کیس لڑ رہے ہیں تو انہوں نے ایک انٹرم بیل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں تو اس کا ابھی جو وہاں پہ دیلی میں ویکیشنز شروع ہو رہی ہے تو کوٹ ہز بین لیبرل انہوں نے یہ کہا کہ اگر ضرورت پڑی حالانکہ اس کا ڈیٹ اب اٹھانہ کو رکھ دیا ہے کوٹ نے ہمیں یہ لیبرٹی دے دی کہ اگر اگر ضرورت پڑے تو ہم آپ کی ایڈیشنل کوئی اپلیکیشن اس کو ہم جو ویکیشنز چل رہی ہے ویکیشنز میں جو ویکیشن بینٹ جو بیٹھتا ہے وہ کنسیڈر کر سکتا ہے اگر ضرورت پڑی کے اوہت اس سے پہلے ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے پوری امید ہے انجینر رشید صاحب کو نہ صرف جیل سے رہا کریں گے بلکہ ان کو باز ضربتہ پارلمنٹ ملک کے پارلمنٹ میں اوہت دینے کا جو موقع ہے وہ دیا جائے گا تو دوسری بات ان کی کمیونکیشن جو ہے وہ بار کی گئی تھی جیل اتھارٹیز کے دورہ مجھے پتا نہیں ہے کہ پورے وجوہات کیا تھے اس میں کہ ان کی کمیونکیشنز کیوں رکی گئی تھی اس کے لیے بھی ہم نے عدالت کے لیے رجوع کیا ہے اور جو حق ہوتا ہے ایک ایم پی کو وہ میسیج دے سکتا ہے اپنے لوگوں کو ابھی وہ سٹنگ ایم پی ہے تو وہ اس جو یہ فیسلٹی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا وہ فیسلٹی بلکل حاصل کر سکتا ہے اویل کر سکتا ہے تو اس زمن میں ہم لیگلی اس میں اپروچ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے بائی منڈے اور سو ایک دو دن میں ہمیں مل جائے گی اس کی ویڈیو میسیج مل سکتی ہے جس کو ہم اجرا کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جہاں تک بیل کا مسئلہ ہے اس سے پہلے ہم نے ابھی ہم نے جو فارمل بیل ہوتی ہے فارمل بیل کے لیے ابھی اپلائی نہیں کیا ہے ہم نے ہم نے کھالی انٹرم بیل کے لیے اپلائی کیا تھا جب ہمارا فارم ایکسپٹ ہوا تھا تو ہم نے انٹرم بیل کے لیے اپلائی کیا تھا کہ ہمیں رشید صاحب کو چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنی کمپیننگ خود کر سکے جیسے آپ نے ایروند کیجریوال جی کو دیا تھا وہ موقع تو ہماری وہ بیل ریجکٹ ہو گی تھی کوٹ اس واس ہیئرنگ کا جو ڈیٹ ہے وہ اٹھارہ ہیں اس مہینے کا تو ابھی تک جو بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ مطلب جتنے بھی میمبر ایم پی جو بنے ہوئے ہیں جیل سے جنہوں نے لڑا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کو روکا گیا ہے اواث کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں بھی روکا نہیں جائے گا we will be allowed to take oath in the parliament only اور administration کے شکر گزار ہیں بلکل کافی transparent election ہو گئے اور administration نے جس طرح سے ہمیں facilitate کیا we are very much thankful بیچ میں apprehension ہوا تھا کہ نہیں کہ یہ گڑھ بڑھ نہ ہو جائے مگر بلکل وہ افائیں تھی ہم بلکل شکر گزار ہیں election commission of india india کے اور جو results آئے اس سے ہم بے حد بے حد satisfy ہیں اور کہیں نہ کہیں اس سے جو ہمارے نوجوان ہیں ان میں جو democratic process ہے اس کا جو trust دیپسٹس سا ہو گیا تھا پاسٹ میں وہ restore ہو گیا کہیں نہ کہیں اور لوگ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ جڑ گئے ہماری election process ہے اس میں جڑ گئے اور ہم ای آئی پی ایک alternate کے طور پر اتر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں جذبات ہے اس کا خیال رکھے ہم انشاءاللہ آئندہ جو بھی election ہوں گے ہم اس میں بڑھ چرکر حصہ لیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارا ایک بڑا حصہ ہوگا next election میں تو باقی آپ کچھ سوال نے سب کچھ تو بتا دیا لیکن یہ بتانا آپ بھول گئی کہ انجینر رشید کیا انڈیپینڈنٹ ہی رہیں گے یا انڈیائی کے ساتھ جائیں گے بلکل ابھی تو ہماری جو priority ہے کہ ہماری یہ ہے کہ انجینر رشید صاحب کو ہم سرمنی جو ہے اس کے لیے اس کو کیسے کوٹ سے ہم پارڈر حاصل کریں ہماری priority وہ ہے اور اس کے بعد جو ہماری next priority رہے گی وہ یہ priority رہے گی کہ انجینر رشید صاحب کو جیل سے رہا کر دیں کیونکہ آپ ساڑھے ستارہ لاکھ لوگوں کی آواز کو سلاسل نہیں رکھ سکتے آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا جیسا کہ لوگوں کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے لوگوں کی عدالت نے یہ خیصلہ دے دیا ہے کہ انجینر رشید صاحب کو رہا کرنا چاہیے باقی جو وہ معاملات ہوں گے جب وہ باہر آتے ہیں پارلمنٹ میں آتے ہیں تو وہ ان کی خود کی ڈسکریشن ہوگی میں ذاتی طور پر عمر عبلا سے یہ مشورہ دوں گا کہ جو مذہبی معاملات ہوتے ہیں ان پر زیادہ کومنٹس نہ کریں کیونکہ یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں شاید اس کو ٹویٹ واپس کیا بھی تھا بائیکوٹ سے کسی پرٹیکلر پارٹی کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے ہمارا جو جنرل مدہ ہونا چاہیے ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ابھی تک مینسٹریم سے باہر رہے تھے ہمارے نوجوان ان کو ہم مینسٹریم میں لائیں مجھے لگتا ہے کہ الیکشن جیتنے سے بڑھ کر وہ ہماری کامیابی ہے ہماری پارٹی کی کامیابی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو مینسٹریم میں لائیا انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا مجھے نہیں لگتا عمر عبدہ صاحب ان کے ٹویٹ سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ کہ اس پول پرسنٹیج جو انکریز ہو گئی اس سے وہ کہیں نہ کہیں خوش نہیں ہے اس سے بلکل یہ پتا چل جاتا ہے کہ شاید ان کی پارٹی کو ہی فائدہ ہوتا تھا بائیکار سے تو مجھے لگتا ہے کہ جو مذہبی معاملات ہے اس کے مسئلے میں عمر عبداللہ صاحب کو بڑی سنجیدہ ہونا چاہیے اور مذہب کو اس طرح سے لیبل کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں پہ بھی جس فائیبل ہے